بیس جنری اصل میں مجھے تو ایسا کوئی ڈرین نہیں آیا بیس جنری یا جنری کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے کے حوالے سے حضاب سے متعلق یہ میرے حال سے عویس نصیر ہے ان کو آیا یا ان کے آس پاس جو اردگرد لوگ ہیں ان کو آیا تو مجھے تو ایسا پہ ڈرین نہیں آیا باقی ولا علم باقی اللہ کے عذاب سے یہ بھی اصل میں اللہ کی عذاب کی مختلف شکلیں ہی ہیں جو ہمارے ملک میں ترہ ترہ سے آ رہی ہیں ایون دوزار مارچ میں اگر آپ کو پتا ہوگا تو وہ ایک زلزل آیا تھا بہت شدید قسم کا تو اس نے بہت تباہی مچائی تھی تو اس خواب میں میں نے اللہ سے کہا کہ پاکستان بڑا گریب ملک ہے اور کمزور ملک ہے تو تو اس ملک کے حال پر رحم فرما تو اللہ نے پھر بریہ یعنی سخت علی جے میں کہا کہ قاسم یہ میں نے ابھی ایک طرح سے وارننگ دی ہے اس قوم کو اگر یہ نہ صدری تو پھر میں ایک ایسا عذاب بھیجوں گا جس کا اثر ایک پاکستان کی ایک گلی تک جائے گا تو اگر آپ دیکھیں تو عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کبھی سلاب آیا ہوتا ہے کبھی مہنگائی کی صورت میں ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کبھی بجلی کے بل زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی ہے یہ اللہ نے خود آسمان سے اتر کے نہیں سمجھانا شروع کر دینا کہ تم صدر جاؤ تو اللہ نے تو زیادہ سی بات ہے مختلف آزمائشوں سے تکلیفوں سے سمجھانا ہوتا ہے انسان تو اگر تم نہیں صدر ہوگے تو انہی اندھیروں میں پرے رو بلکہ اور زیادہ وہ آفتیں آتی رہتی ہیں اور جب کبھی بھی کوئی آفت آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں ہم کافروں سے مدد مانگنا چلے جاتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے تو اب قرآن میں بھی اللہ نے جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم شرک کی کرنا چھوڑ دو گے شرک کی کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تو اب ہمیں بیسیکلی تو شرک اور اس کی قسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایک ڈریم تھا دوہزار تیرہ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نا عرش پہ پاکستانی قوم پاکستان کے اوپر ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس قوم کو نا سمجھاتا ہے کہ کسی طرح یہ قوم صدر جائے لیکن وہ قوم صدرت ہی نہیں ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنا جو عرش ہے نا وہ بحرِ عرب کی طرف نا لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو سمجھنے والے ہو ہی نہیں یعنی پاکستانیوں کو کہتا ہے اب میں وہ تقریباً یہ اللہ کا عشر ہے تو میں اس سائٹ پہ ہوتا ہوں بادلوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں تو پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے نراز ہو گیا ہے یعنی پاکستانی قوم سے نراز ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت برا ہوا ہے اللہ کی نرازگی تو بہت سخت ہوتی ہے تو پھر میں بادلوں سے اتر گئے نا زمین پہ آ جاتا ہوں تو پھر اللہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے مجھے گوھر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اس قوم میں گس گیا ہے کہ جس کو میں نے سمجھایا ہے تو وہ نہیں سمجھے تو پھر ایسے مجھے لگتا ہے جیسے نا اللہ نے ایسے حسار سا نا ایک قائم کر دیا کہ کوئی مجھے کچھ کہ نا یعنی اللہ اپنی رحمت سے پروٹیکشن کچھ اس طرح سے کرتا ہے تو پھر ایک دوسرا ڈریم ہوتا ہے میں پورے پاکستان میں ایسے چکڑ لگاتا ہوں گھونتا ہوں اور پھر آخر میں میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تو وہ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو میرا گھوننا ہوگا وہ شاید یہ ہوگا کہ جو میسیج شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کا جب وہ اس قوم کو پتا چلے گا سارے تو نہیں شاید لیکن چند لوگ جب وہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیتے ہیں اور جو کہ شروع ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے تو وہ ریزن شاید بنے گی کہ اللہ جو ہے اس قوم سے ہوش ہو جائے گا اور اس ملک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا تو ایس نصیب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے باقی وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے میرا کوئی نہ تعلق ہے نہ لنک ہے میں نے تو بلکہ اپنے ویڈیو پہ بھی چینل پہ بھی ویڈیو چرائی ہوئی ہے کہ میرا ویس نصیب سے کوئی تعلق نہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اس سے کرتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک بات شروع میں کرنا بھول گیا تھا وہ جب بری بری داریوں والے کیا ذکر ہوا تو یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں اویس نصیب یہاں پہ لوگ ان سے ملے بھی ہیں اب اویس نصیب جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی کنٹرول میں آجے سوائے اللہ کے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی اویس نصیب نے مجھے بہت کلوزلی دیکھا ہو ہے ان کو پتا ہے کہ میں کس طرح کا ہوں کس طرح کا نہیں ہوں تو اگر اس کے باوجود یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ان کے اببوں نے ان کو آک بھی کر دیا جائداد سے اور میں نے تو یہاں تک سنیا کہ ان کو انہوں نے اپنی وائف کو بھی ڈائیورس کر دیا اور اور اب اویس نصیب جو ہے نا وہ یعنی اگر اس کے دل میں کچھ اللہ نے ڈالا ہے نا تو وہ پھر اللہ نہیں ڈالا ہے وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا یہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہودی لو بھی آگئی ہے کوئی یا یہ کوئی ایک پیسوں کا چکر ہے کہ انہیں فنڈنگ ہوئی ہے یا کچھ اس طرح سے اگر یہ فنڈنگ کا ذکر ہے تو وہ پھر زیادہ اوفر کرتے ہیں پیسوں کی تو وہ ایس نصیب میرے حلاف ویڈیو بنا دے گا لیکن چیز ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی نہ یہ کوئی یہودی لو بھی کی سازیچ ہو سکتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے اور اسی کی مدد ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ اسی نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے برے عالم جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے اوپر ڈرینز پر یقین کریں جس کی نہ داری ہے نہ جو ہے کوئی نیک عمل ہیں تو یہ صرف اللہ کی رحمت اور اس کی مدد ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کیا تو اللہ نے میری کیسے مدد کرنا شروع کی اگر ہم پوری امت پورا پاکستانی قوم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں تو اللہ یقین کریں ایسے ہی ہماری مدد کرے گا اور ہم پھر ایسے ترقی کریں گے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ قوم تھی بڑی پست قوم تھے یہ کہ یہ تو ہم سے بھیگ مانگنے آتے تھے اور یہ آج پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا پرے گا گرور اور تکبر سے بچانا پرے گا کینا اور بغس سے حسد سے بچانا پرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنا پرے گا پھر ہی ہم جو ہیں ناو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں موسیقی